ناظرین قرآن پاک کی عظمت سے ہر صاحب ایمان بخوبی واقع ہے قرآن کی صداقت سے کسی ہوشمند کو انکار نہیں ہے اور قرآن کی سچائی اور اکثر و بیشتر مختلی پیش آنے والے واقعہ سے ثابت ہوتی رہتی ہے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے جسے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور اس کو حفظ یعنی زبان یاد کرنے والا کی تعداد بھی لاکھوں میں ہیں ناظرین قرآن پاک کو حفظ کرنے کا بہت ثواب و عجر ہے قرآن پاک کے حفاظ اگر گناہ کبیرہ کے مرتقب نہ ہو تو ان کے لئے جنت میں اونچا غرفہ مقام ہے قرآن پاک کی حفاظت کا بیڑا خود اللہ نے اٹھایا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک خواہ اور راک کی صورت ہو یا سینوں میں محبوب اس کی بے حرمتی اور بے توکیلی اللہ کی غضب کو دعوت دیتی ہے ایک رو پر وروا کیا پاکستان کے علاقے جتوئی کی تحصیل علی پور میں پیش آیا یہ واقعہ سال انہ سو ستاسیز میں ایک شخص جو کہ جتوئی میں رہتا تھا اس کی دو بیویاں تھیں ایک سے چار بچے اور دوسرے سے صرف ایک بیٹا تھا ناظرین جو کہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھا دوسری ماں کے چار بیٹے تھے جو اس سے حسد و بغض رکھتے تھے اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ اکیلہ تھا اس لئے اپنی ماں باپ کو بہت زیادہ پیارا تھا پیارا تو دوسرے بھی تھے لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے جو دوسرے بھائی تھے نا وہ اسے جان سے مار دینے کی ترقیبیں سوچتے رہتے تھے تو یہ کیونکہ اگلوتا بیٹا تھا اور حافظ قرآن بھی تھا ایک دن اس کے چاروں بھائی جو کہ اینٹوں کے بٹوں پر کام کرتے تھے بٹا جلا رہے تھے وہاں پر کام کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں کا تارہ یعنی کہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ جو وہ حافظ قرآن بھائی تھا وہ وہاں پر آ جاتا ہے تو اس بھائی کو اکیلے دیکھ کر چاروں بھائیوں کی جو سوتیلے چاروں بھائی ان کی نیت میں فطورہ نہ لگتا ہے اور وہ باہرمی مشاورت سے ایک منصوبہ بناتے ہیں جو کہ دل دہلان دینا والا واقعہ ہے کیونکہ ان پانچوں بھائیوں کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں ہوتا تو اس لئے وہ اس موقع کو غنیمہ جانتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں صاحب سے قرآن بھائی کو پکڑ کر جلتے ہوئے بھٹے میں دھکا دے دیتے ہیں اور اوپر سے بھٹے کا مو بند کر کے بھائی کو جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں ناظرین رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جب افتاری کا وقت آتا ہے تو ماں نے اپنے بیٹے کا ان سوتیلے بھائیوں سے پوچھا تو وہ اس سے بلکل لاعلمی کا اظہار کر دیتے ہیں ترابی کا وقت آ گیا مگر حافظ صاحب گھر نہ پہنچے تو ماں باپ کو کچھ شک گزرنے لگا کیونکہ اس سے پہلے وہ بغیر بتائے اتنی رات تک کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا ماں کو اس کے قتل کا شبہ ہونے لگا آخر کار باپ نے پولیس کو اطلاع کی پولیس آ گئی اور پولیس والے شواہد کٹے کرتے کرتے بھٹے پر جا پہنچے رات بارہ ملے قریب جب بھٹے کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے آواز آئی کہ میرا خیال کرنا کہ میں زندہ ہوں ناظرین جب اس کو باہر نکالا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہ لڑکا بلکل زندہ سلامت ہے اور آگ نے اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا ایک بال بھی نہیں جلایا ناظرین جب حافظ صاحب سے ماجرہ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی مجھے آگ میں پھینک گئے لیکن یہی آگ میرے لئے گلزار بن گئی سبحان اللہ افتاری کا وقت ہوا تو سفید داڑی والے بزرگ مجھے افتاری دے گئے میں نے مغرب کی نماز ادا کی تو یوں لگ رہا تھا کہ بہت سارے مقتدی میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں یہی حال عشاء کی نماز اور تراوی میں ہوا اور اب میں آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ انچارز پولیس نے چار بھائیوں کو گرفتار کر لیا تو حافظ صاحب نے درخواست کی کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں لیکن پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا یہ وہ برکت اور معرضہ تھا جو قرآن سے حاصل ہوا کتاب اللہ کو اخلاص سے یاد کرنے پر بھی بڑھتی ہوئی آگ بھی گلو گلزار ہو گئی اللہ کریم ہر حافظ قرآن کو ہر ایک مسلمان کو قرآن پاک کی سچی برکات نصیب فرمائے آمین سم آمین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور کامر سیکشن اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیں بہت شکریہ